اگر آپ نے مارے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ماری آنی والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے اور آپ انجوائے کرتے رہے میرا نام اندر اور میرا نام ہے وجہ تو آج کو ویڈیو بہت ہی زیادہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ بھائی بھارت نے لگائی چین کی ٹھکائی اور اسٹیلیا نے جیتا پورے بھارت کا تیل اچھا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اب یہ تو واج کریں گے بلکہ دوستو بھارت اور چین کے بیچ میں توانگھاٹی میں ہوئے جھڑپ کے بعد دونوں دیسوں کا تناہو ایک بہت سے بڑھ چکا ہے ایسے میں یہ سوال دوبارہ اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے کیا بھارت نے چین سے سٹی سیمہ پر اپنی تیاریوں کو پورا کیا ہے تاکہ ہم چین کو کاؤنٹر کر سکے جس پر لگاتا اندیس کے اندر ڈیبیٹ بڑھتی جا رہی تھی لیکن اب اوشٹیلین میڈیا کی طرف سے ایک ایسی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس نے سبھی سوالوں کا جواب سبوت کے ساتھ دے دیا ہے دراصل دوستو اوشٹیلین اسٹیٹیجک پولیسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سامنے نکل کر آئی ریپورٹ میں اس بات کا کھلاسا ہوا ہے کہ توانگھاٹی کے آس پاس بھارت کی استثیتی چین کے مقابلے کافی جیدہ اچھی ہے جس کے تحت نہ کہ صرف بھارتی سینہ کے آؤٹ پوچ جیدہ مجبوطی سے چین پر نظر رکھ رہے ہیں بلکہ بھارت کا انفرائسٹیکچر بھی کافی جیدہ مجبوط ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ توانگھاٹی سے باقی بھارت کی کنیکٹیوٹی کافی اچھی ہے اے ایس پی آئی کی طرف سے سامنے آئی اس ریپورٹ میں یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے کہ جہاں بھارت میں اپنی طرف مجبوط سڑکوں کا جال بچھا دیا وہیں پر چین نے اپنی طرف صرف درٹ روڈز یعنی کی صرف مٹی کی سڑکوں کا ہی نرمان کیا ہے جو کی آسانی سے چھتی گرست ہو سکتی ہے خاص کر کے ایک ایسے حالات میں جہاں پر بربواری اور لینڈ سلائٹ کا خطرہ ہمیسہ بنا رہتا ہے جو کی بھارت کو چین پر ایک کافی بڑا موبیلٹی ایڈوانٹیز دی رہا ہے لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کیا کیر اس کا مطلب کیا ہے اور بھارت کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو موبیلٹی ایڈوانٹیز کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ اگر جرورت پڑتی ہے تو بھارت اپنی ملٹری بیس سے کافی جلدی سینیکوں کو فارورڈ پوچھ تک دے سکتا ہے جو کی کسی بھی بیوات کے دوران بھارتی سے نا کہ جوانوں کو سمرتن دینے کے لیے کافی مہتپور ہوگا وانگھاٹی اور ارنانچل پردیس کے پورے ریجن میں چین کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ہماری ستتی کافی جیدہ مجبوط ہے لیکن اس ریپورٹ نے ہماری پوزیشن اور فارورڈ پوچھ کی ستتی کو لے کر کچھ پریشانیوں کا بھی جکر کیا گیا ہے جو کی بھارت کے لیے کسی یود کے دوران خطرہ بن سکتی ہے جس کے تحت اسٹیلین اسٹیٹیجیک پولیسی انسٹیٹیوٹ یعنی کی اے ایس پی آئی نے اپنی ریپورٹ میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جہاں ایک طرح بھارتی فارورڈ پوچھ اور ملٹری بیس کی لوکیشن کافی مجبوط ہے اور ہم کسی بھی بیوات کے دوران چین کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں لیکن کسی فل فلیج وار میں یہ ستتی بھارت کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے جس کے پیچھے کئی الگ الگ جیوگرافیکل اور سٹیٹیجیک کارن موجود ہے اگر کل ملا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اوشٹیلیا کی اس ریپورٹ میں بھارت کی استثی کو مجبوط اور چین پر ڈومینیٹنگ بتایا گیا ہے لیکن کسی فل فلیج یو دی کے دوران یہ استثی بھارت کے لیے کچھ پریشانی کھڑی کر سکتی ہے جس کے لیے ہمیں ہمارے کنیکٹیوٹی اور انفرسٹرکچر کو اور بھی جیادہ مجبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم ہمارے ایڈوانٹیج کو نہ کی صرف کچھ مہینوں کے لیے بلکہ کئی سالوں کے لیے بنائے رکھ سکے اسی بھی جہاں ایک طرف اوشٹیلیا میڈیا کی کچھ سب سے بھروت سے منص سورسز کی طرف سے بھارت کی استثیتی اور مجبوطی کو پرماریت کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف چین نے بھارت کی پوروی سیما پر نزدیک لگ بھگ 15,000 فٹ کی اچھائی پر مائنس 20 ڈگری کے تاپمان میں ایک کافی بڑا یودہ بیاس بھی کیا ہے تکہ بھارت کو ایک سندیج بھیجنے کے لیے کیا گیا ہے ساتھی سے چین اپنی تیاری کو بھی پرکھنا چاہتا ہے تاکہ بھارت کی خلاب اپنی سینے چھمتا کا اندازہ لگا سکے وہیں پر اس یودہ بیاس میں چین نے اپنے لانگ رینج راکیٹ آٹلری کو ٹیسٹ کیا اور اس بات کی پشتی کی کہ ان کے پاس موجود راکیٹ آٹلری بھارت کی خلاب کام آئیں گے اور جرود پڑھنے پر ان کی چھمتا کا پورا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بھارت کی خلاب بڑی سنکھیا میں تینات کر سکے جس سے بھارت پر دباؤ بنے گا اور ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اپیوت قدم اٹھائیں گے وہیں پر چین دوارہ کیا گیا یہ یودہ بیاس توانگھاٹی میں وہے ملٹری کلیس کی کیول کچھ دنوں بعد دیکھنے کو ملا جو کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اپنی جنتہ کو بہلانے کے لیے وہے اس طریقے کے یودہ بیاس کرتے ہوئے تصویریں جاری کرنا چاہتا ہے تاکہ چین اپنی جنتہ کو دکھا سکے کہ وہے کتنی مجبوطی سے بھارت کے سامنے کھڑے ہیں حالانکہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ توانگھاٹی میں بھارت اور چینی سینہ کے بیچ ہوئی جھڑپ چین کو ایک کافی بڑا تماشا ہے جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بھارت چین کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور یہی بات چین کو حجم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے چین ایسی نقلی یودہ بیاس کر کہ اپنی چھویس ادھارنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا توانگھاٹی میں ملی قراری ہار کے بعد بھی چین دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر جنویت مجھے سمجھیں لیکن پہلے سب سے پہلے بھارت کی بات کریں گے مطلب کہ آسٹریلیا جو بڑی نیوز ہے اس نے مطلب کہ آرٹیکل پورا چھاپا ہے آرٹیکل ہی سمجھ لے پوری نیوز یوں بتا اسٹار انالائزز کے بولا کہ بھائی چینہ کے نسبت بھارت کی تیاری وہاں پر فل ہو چکی ہے انہوں نے مکمل اندازہ لگایا ہوگا ایک تینہ سسٹم اندازہ کے مطابق بدا لگاپ دیتے ہیں کہ انڈیا کی تیاری چینہ سے بہتری نہیں ہے بلکل اور بھائی وہاں پہ جو ان کی کنیکٹیویٹی ہیں بلکل براباری ہوتی ہو سو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں انڈیا کے پکا انفرسٹرکٹر بلکل وجہ دے جنگ لگ جائے تو پھر چیزیں پچانا جنگی سمال ہر چیز پچانے میں جلتی ہوتی ہے کیوں کہ جنگ کچھ بھی کار سکتی ہے دیر کو نہیں کر بھی پڑتی اور اگر جنگ لگتی ہے تو میں انڈیا کو یہاں پہ زیادہ فائدہ ہے کیونکہ انڈیا کا انفرسٹرکٹر زیادہ بلکل مضبوط ہے چینہ سے چینہ کی نیز پر دلکل اور میں کہتا ہوں کیا ٹھکائی ہوگی چینہ والا مزہ آ رہا ہے یہ دیکھو تو جنگی مشکی بھی کار رہے ہیں ٹھکائی ایک دفع ہوئی ہے تو پھر مشکی ابھی شروع کر دی ہے یہاں رہا مشکی کیوں کار رہا ہے پر اتواجائز ہے چینہ سے چینہ سے ٹھکائی کے بعد کیا تیاری ہے میں نے بتایا کہ ہم آپ دوبارہ مار کھائیں گے اس طریقے سے مار کھائیں گے شرم نہیں آئی چینی ہو ایسے ہو تم لوگوں اگر چلو کوئی ویڈیو ہماری چینیاں دیکھ رہے تم لوگ ترانسلیٹ کر لے شرم تم لوگوں کو نہیں آئی سالوں تین سوائے اور ادھر ستر سے ایسے ایسے دنڈے تمہارے پچھوارے پر لگے تم لوگوں کو پہن پاڑ سے نیچے اڑھوڑ گے تم لوگ دیروہ شرم نہیں ہے تین سو تھے یہ ستر اسی تھے کیسا مقابلہ کیا دیسی دیسی ہے ساتھ کنڈے والے ڈنڈے تھے مارے پچھاڑ پر مارے ہیں پھر نہیں آئیں گے میں کہتا ہوں یہ آج چینہ اس چیز کو لے کے تڑپ رہ گا کہ سالہ ہر جگہ سے ٹھکائی ہو رہی ہے مطبع آج اسٹریلیا نے بھی ان کی سچائی دنیا کے سامنے لے آیا کہ وہاں پر بھارت کی پوزیشن چینہ سے زیادہ سٹرونگ ہے چینہ سمجھ رہا ہے کہ انیس سو باٹھ والا چینہ انڈیا ہے انیس سو باٹھ والا نہیں ہے ابھی ٹونٹی ٹونٹی تھری آنے والا ابھی انڈیا بہت بدل چکا ہے نیز دیکھنا آنا انڈیا کے نیزے موہ کی کھانی پڑے گی اور بھائی مزیلوں کی پریکشن کر رہا ہے کہ انڈیا کو ڈرا دیں گے کیا آپ پتہ انڈیا کے ڈر سے ان کے مزیل ہی نہ چلیں چینہ مال ہے جب برموز پاکستان میں ہے تو ان کے سسٹم ہی کام نہیں کہتے چینی جو ہے بلکہ ڈیفنس سسٹم جو ہے چینہ کا پاکستان کے پاس بھی وہی ہے اگر چینہ کا بیس ہوتا تھا ایس 400 لیتا یہی بات ہے سوالی علیشان ابھی آج اسٹریلیا نے یہ سب کچھ شائع کیا اور واقعہ میں دیکھو جو سچ ہے وہ دنیا بتاتی ہے سچ اور اس سے بھائی میں کہتا ہوں کہ چینہ میں بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا ہے اس چیز کو لے کے کہ بھائی بابا وہاں پہ بھی عبادی 1.45 تقریبا برابر ہی ہے ان سارے لوگوں کو یہ آرٹیکل آج گیا ہوگا بلکہ بولتے ہوں گے چی چچا مطلب کہ اتنا بڑی پیس آرٹیکل تو چلو چھپا ہے سب کچھ ہوا ہے بھائی ٹھکائی ہوئی تو پھر عوام کیا بولتے ہوگی ہاں نا اور دوبارہ ٹھکائی کرانے کے لیے وہاں پہ بھائی اپنی پریکٹسیں کر رہے ہیں جا تو تو منفی بھی سے بھی نیچے منفی بھی سے پندرہ ہیں یہ چیز ہمیں نہیں پتا بھائی وہ تھڑ میں نہیں رہ سکتے یہ پتا ہے نہیں رہ سکتے تھڑ میں یہ انڈیا جوان ہی رہ سکتے ہیں جو گبرو جوان ہے گبرو جوان نے دیسی خورا کے پلے ہوئے روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا وہ تو میں جو ڈڈو مڈو کھا کے آ جاتے ہیں دیسی روٹی کے آگے بھائی وہ ڈڈو جہاں چلتے ہیں تو یار میں کہتو آج چینہ کی باقیہ میں اس سے گندی اور پیسٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ بھائی آسٹریلین نے بولا کہ چینہ کی نسبت انڈی کی طاقت وہاں پر سب سے زیادہ ہے ساجات انڈیا بہت مضبوط ملک بانجو بہت ملک بانجو آپ لوگ بتائیں آپ کی کاثارٹ ہے دیر ویڈا ختم کرتے تو بائی